کس خاتون کا کیریئر بنا؟ کس نوجوان کا کیریئر بنا؟ کون کامیاب ہوا؟ کس کا فیلئر ہوا؟ کون پاس ہوا؟ کون فیل ہوا؟ کس میں یہ سیرے بند ہے؟ اور کس کو ہت کرویاں لگی؟ کون سیروں کو چڑھا؟ اور کون خندوں میں گرا؟ اس پر ایک نہ دو قسم نہیں، تین قسم نہیں، چار قسم نہیں، پانچ قسم نہیں، چھے قسم نہیں، سات قسم نہیں، تو کتنی کتنی دس جمع ایک گیارہ قسم اللہ نے رکھائی ہے گیارہ پرناہی کمل ہو جائے میں جو قسم کا جواسہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، رب کی قسم، رب کائنات کی قسم یہ نہیں کہا ملتا بس کرو بس کرو بس کرو بس کرو کیوں جائے جو من گئے من گئے میں کہا ٹھیک آ کر اٹھلی آ کر واہ میرے رب تیرے پر خوربان جاؤں اس نے ہمیں سمجھانے کے لئے کہا اوہ میرے بندوں وَشَمْسِ وَدْحَوْهَا مجھے قسم ہے سیرچ کی مجھے قسم ہے اس کی روشن وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاہَا مجھے قسم ہے چاند کی وَالْنَهَارِ اِذَا جَلَاہَا مجھے قسم ہے دن کی وَالْلَيْلِ اِذَا يَغَشَاہَا مجھے قسم ہے راڑ کی وَالْصَمَاءِ وَمَادَنَاہَا مجھے قسم ہے آسمان کی دماغ پر ہوڑے دماغ پر ہتھوڑے حِلْبِ حِلَارہ مروندے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں وَشَمْسِ وَدْحَاہَا مجھے قسم ہے سورہ جو اس کی روشنے کی مجھے قسم ہے آسمان اور آسمان کے رب کی اب تو میری بات سمنہ میں آگئے ہوگئی مجھے قسم ہے دھرتی کے بچھانے والے رب کی پھر اللہ آخری قسم اٹھاتا ہے جو جذوات کو ہلانے والی جن کے طاروں پہ نغمہ بن کے بجنے والی جو ہم بھی کہتے ہیں مجھے تیری جان کی قسم مجھے تیری جان کی قسم کسر مجھے تیری جان کی قسم ایسی اللہ جس نے اپنے آپ کو میری عباد کے ساتھ پاک کیا اس کا کیریئر بن گیا اور جو شراب زنا جھوٹ میں بھم ہو گیا اس کا کیریئر تباہ ہو گیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس این جملے پر گیارہ قسمیں اس ایک جملے پر گیارہ قسمیں اس ایک جملے پر میرے بندوں میری بندیوں کالو گورو عبایم قد افلح من سکاہا اسے پاک کرو گے اس نفس کو دھوو گے تو تم کامیاب ہو اور اسے گناہوں میں گھندا کر دوگے تو تم ناکامو قد خواب من تساہا کوئی گھٹر میں گر جائیں تساہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا تو کیا کیا فرید ہوگی ایک سترہ ایک گندہ ایک پاکیزہ ایک ناپاک میرا رب کا تھا جس عورت مرد نے اس وجود کو میرے حبیب کے طریقوں سے سجایا وہ پاک ہو گیا وہ مجھے محبوب ہو گیا اور جس نے اس وجود کو میرے نبی کے خلاف بغاوت میں استعمال کیا میرے خلاف بغاوت میں استعمال کیا وہ گتر میں گر گیا گندہ ہو گیا سلیل ہو گیا مجھے نہیں چاہیے دھوڑ کر دیں میری نظروں سے آگ میں ڈال دے چاہے ابو داہب میرے نبی کا چاچا کیوں نہ ہو ڈال دے اسے آگ میں بلال کلیہ ہے کلوٹا ہے غلام ہے غلام زادہ ہے پھر میرے حبیب کے رنگ میں رنگا ہے میرے حبیب کے رنگ میں رنگا ہے بنائے اسے مجھ سے نبی کا معظم بنا دیا جائے یہ اوپر سے فیصلے ہیں ہی ہی ہر آدمیں اپنی قبر سے اٹھے گا جہاں مرے گا وہاں سے اٹھے گا ایک آدمی اپنی قبر سے نہیں اٹھے گا ایک آدمی اپنی قبر سے نہیں اٹھے گا صرف ایک آدمی بلال کی قبر شام دمشق میں ہے لیکن میرے نبی نے فرمایا جب قیامت قائم ہو گی سب سے پہلے اپنی قبر سے میں نکلوں گا میرے دائیں طرف سے ابو بکر نکلے گا میرے دائیں طرف سے عمر نکلے گا اور میرے قدموں سے بلال اٹھایا جائے گا بلال اپنی قبر سنگی کہ سارے لوگ پیدل چلیں گے میں براغ پہ چلوں گا بلال میرے آگے صرف اونٹنی پہ چلے گا جب میدانِ معاشر پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے ازان دے گا دنیا میں تو نہیں سنیں آخرت میں سنیں بلال کی ازان پھر آپ نے فرمایا جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا سور اولین آخرین جنت کے دروازے پر ہیں جنت کا دروازہ بند ہے آٹھ دروازے جنت کے سات دروازے دوزت کے اس سے پتہ چلتا ہے دوزت چھوٹی ہے جنت بڑی ہے دروازوں پر آئے دروازے بند آٹھ دیں کیا کریں اندر کیسے جائیں دو چشمیں اُڑل رہے ہوں گے ایک سے پانی پینیں گے اندر سے پاک ایک سے وضو کریں گے ظاہر پاک پانی پینی کے بعد پکانا نہیں پشاب نہیں بغض نہیں حسد نہیں نفرت نہیں لڑائی نہیں اور وضو کرنے کے بعد چہرے پر کبھی کوئی میل نہیں کوئی چھوڑیا نہیں کوئی دکھ نہیں کوئی غم نہیں چہرے نورانی آبا جنت چلو گئی جنت چلو گئی جنت چلو گئی آو بھل چلیں اب آدم کے پاس آبا جان دادا جان اندر لے چلیں وہ کہیں گے بچوں میں نے تمہیں نکالا تھا لے جانے والا کوئی اور ہی ہوگا میں نہیں لے جاتا پھر دوسرے نبی پھر تیسرے نبی پھر سوتھے نبی پھر پانچویں نبی پھر چھٹے نبی ہر نبی سے ہوتے 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 اگر اللہ چاہتا تو سب سے پہلی ہمارے نبی کے پاس پہنچا دے تھا لیکن اللہ اپنے نبی کی شام دکھانا چاہتے ہیں کہ میرا حبیب میرا حبیب میرا حبیب ہے آہاں تم ایسے کی یورو جوڑ دو کہتے ہو پاکستان کلعب خریدنا ہے گھر بنانا ہے بچے پڑھانے تو تم ایک ایک سنت بھی تو جوڑو کہ کل تمہیں قیامت میں میرے نبی کا سامنا کریں ایسا تو نا جو سنت بھی کوئی بیال میں کرو تو سواب نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں ہو ظالم ہو یہ کہاں سے بات کہتے ہو محسن کے لئے ایسی بات کی جات کوئی ہے ایسا محسن دھرتے میں دکھاؤ اپنی اولاد امت کے لئے کہہ رہا یا اللہ یہ بھوکیں انہیں کھانا کھلا یہ ننگیں ہیں انہیں کپڑے کھنا یہ خوفزدہ انہیں امن عطا فرما یہ تمہارے لئے دعا ہے اور اپنی اولاد کی کوئی اپنی اولاد کے لئے دکھ مانگتا پھر جن پاکہ کرتے کہ میری آنکھوں کی تھنڈک حسن حسین جن پاکہ کرتے تھے جنت کے سردار حسن حسین جن پاکہ میں فرمایا ایک دفعہ حضرت فاطمہ کے گھر میں آئے تو سارے سوئے گئے تو حضرت حسن کی آنکھ کھڑ گئے تو آپ نے حسن نے پانی مانگا ماں سے تو آپ نے بیٹی کو اٹھینی دیا گلاس رکھایا اور گھڑے سے پانی دیا باہر نکر گیا ایک بکری کھڑی تھی مریل حضرت علی کی اس میں تو گوشت نے جو دوبھ کہاں سے آتا لیکن میرے نبنے جو تھنوں پا ہاتھ لگایا تو اسے بھڑ گئے تو آپ نے گلاس پورا تازہ دوس سے بھرا اور اندر آئے تو تنہیں حسین جو اٹھ گئے تھے حسین حسن سے زیادہ اپٹیو تھے وہ بھاگ کے آگے ہو گئے تو آپ نے ان کا تم پیشے ہو جاؤ تو اس فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے کہ نہیں نہیں دونے میری آنکھوں کی ٹھنڈ رکھیں پھر جس نے پہلے مانگا وہ پہلے پیئے گا جس نے بعد میں مانگا بعد میں پیئے گا پھر آپ نے دونوں کو جوز پلایا بیٹی کو پلایا وہ دنے پیا اور اس سے اور فاطمہ تو میں یہ دونوں اور اس سارے واقعے میں علی کی آنکھ میں نہیں کھلی وہ سوئے رہے وہ سوئے رہے تو آپ نے کہا فاطمہ تو میں یہ دونوں اور یہ جو سوئے ہوا ہے ہم قیامت بن پہنچوں ایک ہی جگہ ہوں گے ہم اکٹھے ہوں گے ہم اکٹھے ہوں گے اور یہ وہ شہزادے ہیں جن کو آپ گودھ میں لے کے سینے سے لگاتے تھے کبھی ان کا ماتھا چونتے کبھی ان کا ہون چونتے کبھی ان کا سینہ چونتے کبھی ان کی کمر چونتے کبھی گھر میں آتے اور فرماتے کدھر ہے میرے بچے تو اممہ ان کو بھیجتی اممہ بھیجتی ہوں تو بھاگے بھاگے آتے فرماتے میری کمر پہ چڑھ جاؤ دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھاتے کمرے میں چکر لگاتے پھر یوں کرتے کہتے تمہارا بھوڑا کیسا ہے پھر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے ایک کفاہ پیسے کھیر لے تھے تو بھوڑ میں آ جاؤ یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو کہ جنت با قصہ مکی جاوے یا اللہ کی جہنم کو پانی سے گجا دو کہ صداد و تصور مکی جا لے یا موت سے ٹکر لے کے دکھا دو یا قبر کے کیوروں سے لڑ کے دکھا دو یا منکر نکیر کو قبر سے ٹکا دے کے دکھا دو یہ نہیں کر سکتے واپس آ جاؤ اپنے حبیب کے قدموں میں آ جاؤ ہر کوئی مرتب رکھتا میرا باپ فوت ہو رہا تھا کہ میرے دھیاں میں نمیلا ہو ایک ملتان تک رہا تھا اوہ میرے دھیاں تک رہا تھا اوہ میرے دھیاں تک رہا ہو جبریل ہاں کیا کہتے ہو کہ یہ اللہ تو ملاقات کے شوق میں ہے تو آپ نے کہا پھر جاؤ اللہ سے کوش میرے باہر میری امت کے ساتھ کیا کرے گا عظم حسین کے ساتھ جو ہونا وہ میں دیکھ لیا ہے وہ میں نے دیکھ لیا ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے میرے گھر کے ساتھ ایسا جو ہونا چاہیے کہ ان کا خون میرے باک کا پانی ہے ان کے جسل کی بیٹی میرے بلچن کی پانی ہے میں اس سے بھی روکوں گا میں اپنی امت کو نہیں شوق سکتا جب اللہ سے پوچھ میرے باہر میری امت کے ساتھ کیا کرے گا کون امت وہ جنہوں نے شراب بچنیا ٹی میں بیٹھ کے جنہوں نے جھو سود جناہ شراب کی حد کردنی ہے وہی امت کوئی جناہیت مغدادی نہیں کوئی رابع بسنی نہیں کوئی عبدالقادر زلانی نہیں میری امت امت کم تکانوالی امت جو اللہ سے پوچھ کے آپ واہ یا رسول واہ یا رسول اللہ آپ کو جزائے کر اللہ آپ کو جزائے کر میرے رب کی عزت کی حسن دیکھو میں بڑے دکھ سے لبا اگر میرا نبی یہ بات نہ اٹھا تھا تو آج تم اور میں بندر خنزی رہتا کتے دل لئے کتیاں پھر رہی ہوتی کتے پھر رہی ہوتا اس کو دعا اللہ ان کے درجے دل انہیں ہماری دعاوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم بے درود پڑھتے ہیں کہ اس میں ہمارے نجات ہے جائے اللہ سے پوچھ کے میرے بات میری امت کے ساتھ کیا کرے میں پھر جواب مہوں گا کہ میں جاؤں لکھے رہوں گا تو جبریل اوپر گئے ملک الموت کھڑے رہے جواب آیا ہے میرے محلوب تیرے بات تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا ساتھ دینے کا کیا مطلب ہے بڑے بڑے گناہ کریں گے بندر نہیں بنہوں گا خنزیب نہیں پتھروں میں لگانے گوں نہ ہواں سے اڑاؤں تیرے آنسو رکاوٹ بن جائے تیری دوائیں رکاوٹ بجے یہ تو میرے رک کی قسم مسئل کھائی لوگوں نے اور اللہ نے بندر بنا دیا ماباد کی ناف فرمانی مشہل کھانے اسے بہت بڑا گناہ ہے میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیامت کم ہے آپ نے کہا اللہ کو پتہ کہ یا رسول اللہ کو نشانی بتائیں کہ جب ماں کو ظلیل کرے گی اللہ آپ کو کیا مطلب ہے تمہارے اس لیس میں کسی کو کیا پتہ ماں کسے کہتے ہیں بیٹی کسے کہتے ہیں بہن کسے کہتے ہیں باپ کسے کہتے ہیں بائی کسے کہتے ہیں یہاں صرف یورو کی قیمت ہے یورو کی قدر اور یورو کا وزن ہے یورو کے علاوہ تمہیں دائم آئیں کچھ نہیں نظر آتا اور میرے نبی فرما رہا ہے جب ماں کو ظلیل کیا جائے گا کیا مطلب آ جائے گی پوچھوئے اٹلی میں رہنے والی ماں سے اولاد ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے چھوڑے اٹلی کو پاکستان جاؤ جا کے پوچھوئے میں کبھی نہیں بھونوں گا زندی ربارہ ایک لڑکی ماں کو کہہ رہے کہ بھوک نہیں اور اس کی ماں کے موٹے موٹے ہاتھ سو گر رہے بھوک نہیں بیٹی کہتے ہیں بھوک نہیں ماں ماں جو میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے ہیں میں اس کی کیسی نوکری کرتا میں عشقی نماز کے مسلح پر ہوتا اور میں صورت خاطع پڑ رہا ہوتا اور اگر سے میری ماں کہتی محمد تو میں اس کیلئے نماز توڑ دیتا میں کہتا اللہ بھائی امجی نماز پچھے پڑتا تو ساں فرما ہو حکم دے ہو مشلی کھانے سے بڑا گناہ ہے شراب پینا شراب بے چما مشلی کھانے سے بڑا گناہ ہے حرام کا ربار کرنا مشلی کھانے سے بڑا گناہ ہے چھوٹ بولنا مشلی کھانے سے بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا روزہ چھوڑنا زکاہ چھوڑنا مشلی کھانے سے بڑا گناہ ہے حرام کا معنی میں گھسنا مشلی کھانے سے بڑا گناہ ہے رشتے ناپے توڑنا بغس پالنا چھوہ کھلنا کیوں نہیں وہ ہوا جو ان کے ساتھ ہوا ہے جاؤ اس کے لئے جاؤ اس کے جا کے در پر شکریہ دا کر کے آؤ یہ تو دنیا ہے جب جب پیغام مل گیا تو انہوں نے کہا الان قررت عینی اب میری آنکھیں چھنڈی ہیں اللہم رفیق العالی اللہ بشک مجھے اپنے پاس بلا لے لیکن جاتے ہوئے پھر اپنی امت کو نصیحت فرمائی السلام وما ملکت ایمانکن میری امت اتنی میں رہو کارکھ میں رہو روم میں رہو ملان میں رہو ہرستان میں رہو سجلین میں رہو پاکستان میں رہو نماز نہ چھوڑیں نماز نہ چھوڑیں میری آنکھیں کی تھنڈک نماز ہے نماز نہ چھوڑیں میرے آنکھوں کی ٹھنڈ کا نماز ہے نماز نہ چھوڑنا چھوڑنے کی گنجائش ہوتی تو کربلا میں حسین چھوڑتے جب نماز کا وقت داخل ہوا تو آپ نے زہر سے فرمایا شمر سے طلب مجھے نماز پڑھنے دو انہوں نے آگے گھوڑا بڑھا کر کہا تھوڑ دیر رکھ جو نماز پڑھنے دو کہا ہم نہیں چھوڑیں گے ہر حال میں ماریں گے انہوں نے کہا جو نہیں تیار نماز کی چھٹی نہیں ہے کابھر نماز کی چھٹی تو نہیں ہو سکتی اللہ کی قسم اگر روح لشکر بہتر آدمیوں کا قافلہ نماز چھوڑ دیتا تو ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں پینا تھا لیکن پیغام ادھورا جانا تھا یہ پیغام دینا تھا کہ ہر حال میں سجدے کیے جاتے ہیں اس زخمی لشکر میں تاریخ میں نہ کوئی ایسی جنگ ہوگی نہ ہوئے نہ ایسے نمازی آئیں گے نہ آئے کہا آدھے نماز کرو آدھے جنگ کرو اس حال میں بھی نماز نہیں چھوڑی اور اثر کی نماز سے پہلے شہید تب دیئے گا سرہ صفایہ ہو گیا نہیں چھوڑی جو علیت کر رکعین فی السلام میری آنکھوں کی تھندک نماز ہے کہ میرے امیت نماز کا سجدہ نہ چھوڑنا ایک سجدہ شیطان نے چھوڑا ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا ہم اللہ کی بارگرہ میں جب تک سر میں رکھیں گے نہیں مل سکتا اللہ کا تعلق سات سو دفعہ میرے رب نے قرآن میں نماز کو دورایا ہے سات سو دفعہ ہیک واری بڑے بندے دی گل لائے جوے تو بندہ سر نہیں چاہ سکتا سات سو واری حکم آرہے تو جو پڑی نہیں جاندی دعا چھوڑا کل وفا تو نہ ہوئی پڑی نہیں جاندی دعا چھوڑا آنکھوں کی قیمت تو کہیں صرف لگواؤ کتنی ہے چھوڑس کروڑ بلب آنکھوں میں جل رہے ہیں جاؤ کوئی ایک بلب تو ایک بلب اللہ بجادہ پوری دنیا سے خرید کے لائے لکھا دو اسی کو سجدہ نہ کرو کہ میں تھکتا ہوں تو سلاتا ہے میں اٹھتا ہوں تو کھلاتا ہے اسی کو سجدہ نہ کرو چار سو پانچ سو ہزار دو ہزار یورو کے لیے کسے تم فنا ہو جاتے ہو کسی جوڑ کرتے ہو آنکھوں کا بل تو کہیں سے لے کے دکھاؤ کانوں میں فون لگے ہوئے ہیں ایک لاکھ ٹیلی فون تارے ادھر ہیں ایک لاکھ ٹیلی فون تارے ادھر ہیں ایک ٹیلی فون کا بل دیتے ہوئے تسینہ کا ہے اس کا بل تو کہیں سے لاؤ یہ میری زبان بول رہی ہے اس کا تو بل کہیں سے لاؤ میرے گھٹنے مرتے ہیں اس کا بل تو کہیں سے لاؤ میرے ہاتھ میں حرکت ہے اس کا بل تو کہیں سے لاؤ میں کھاتا ہوں اللہ مجھے ذائقے دیتا ہے اس کا علم تو کہیں سے لاؤ پاکستان میں ایک مریض ملا کہا جی میرے موہ میں مٹی ہو یا روٹی ہو مجھے کچھ فتح نہیں چلتا ہے اللہ تمہیں ذائقے دیتا ہے اس کا بل تو کہیں سے لاؤ تمہارے پشاک تو آسانی سے نکال دیتا ہے اس کا بل تو کہیں سے لاؤ تم گناہ کرتے ہیں تمہار وپر پردے ڈال لیتا ہے اس کا بھل آپ پہنسل لاؤ الصلاة الصلاة بلومات نماز نشرنا نماز نشرنا نماز نشرنا دوسرہ��요 وما ملک تایماüberین وما ملک تایماüberین وما ملک تایماüberین ظلم زیکتی نکرنا ظلم زیکتی نکرنا ظلم زیکتی نکرنا کمزوروں پر میری امت کے کمزوروں پر میری امت کے غریبوں پر میری امت کے فقیروں پر میری امت کے غلاموں پر ظلم ذاتی نہ کرنا مظلوم بن کے مر جانا میں سفارش کروں گا ظالم بن کے نہ بننا اورنا میں مدعی بن کے آ جائیں گا اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتوں میں پوچھا یہ اللہ تو کس کا ساتھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے مظلوم کا ساتھی ہوں چاہے کوئی بھی ہو چاہے کوئی بھی ہو اللہ کا منکر بھی ہے مظلوم ہے تو اللہ اس کے ساتھ میرے نبی نے سارا دن دو جملوں میں بتایا السلام و مالکت ایمانکن ایک نماز نہ چھوڑنا ایک ظلم ذاتی نہ کرنا غریبوں پر ظلم ذاتی صرف یہ نہیں ہے کہ تم کسی کو تھپڑ مارو کسی کو گالی دو کسی کو دھوکہ دینا بھی ظلم ہے کسی کے ساتھ فرار کرنا بھی ظلم ہے غلط بیانی بھی ظلم ہے اور جب میری واجیات رکھنا تین چیزیں جس قوم میں میں پوری صیرت کا اور پورے قرآن کا تمہیں نچور بتا رہا ہوں ایک قانون ایک قانون کہ دنیا میں اروج کیسے آتا ہے اور دنیا میں زوال کیسے آتا ہے اس کا میں تمہیں غلاصہ بتا رہا ہوں جو میں سمجھا ہوں میں اس کو حرف کے آخر نہیں کہہ رہا ہوں میری بات صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے کیونکہ میں بشر ہوں ایک عام انسان ہوں میں نبی نہیں ہوں تاریخ سیرت قرآن سے میں نے اروج و زوال کا جو نچور نکالا ہے سارے اسباب تین میں جمع ہیں سارے اروج کے اسباب تین میں جمع ہوتے ہیں سارے زوال کے اسباب تین میں جمع ہوتے ہیں جس قوم میں عدل ہوگا جس قوم میں سچائی ہوگی جس قوم میں دیانت ہوگی اسے زوال نہیں آسکتا میں پھر کہتا ہوں جس قوم میں عدل ہوگا جس قوم میں سچائی ہوگی جس قوم میں دیانت ہوگی اس قوم کو زوال نہیں آسکتا چاہے وہ اللہ کے بھی منکر ہوں موت کے بعد کے فیصلے اور ہیں جس قوم میں ظلم ہوگا جس قوم میں جھوٹ ہوگا جس قوم میں دھوکہ ہوگا وہ قوم حالات ہوکے رہے گی چاہے ہم کے ماتھوں پہ محراب ہیں ہاتھوں میں تسبیہ ہوں جس قوم میں ظلم ہوگا جس قوم میں جھوٹ ہوگا جس قوم میں دھوکہ ہوگا قوم ہو یا فرد ہو مرد ہو یا عارت ہو کالا ہو یا گورا ہو اگر اس میں ظلم ہے اگر اس میں جھوٹ ہے اگر اس میں دھوکہ ہے یہ عزت بھول جائے یہ راحتیں بھول جائے یہ جنت بھول جائے جس میں سچائی ہے جس میں عدل ہے جس میں دھانت ہے یہ ذلت بھول جائے اسے کوئی ظلیل نہیں کرسکتا اگر امان ہے تو جہنم بھول جائے اسے جہنم میں کون ہی لے جا سکتا اسے اللہ جنت کا ہی راستہ دکھائے گا میرے نبی نے فرمایا میرا امت ہی ہر عیب کرسکتا ہے دو نہیں کرسکتا ایک جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا ایک دھوکہ نہیں دے سکتا لیکن میں کیا کروں مسلمان کا نامی دھوکے باز پڑ گیا ہے مسلمان کا نامی جھوٹا مکار پڑ گیا ہے ظلم ہے ظلم ہے ظلم ہے اور تمہارے ہم تو یہاں فیملی سسٹم کوئی نہیں کوئی اکیلا رہتا ہے کوئی بی کے ساتھ رہتا ہے کچھ ہیں جو ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں جو میرے دیس میں سسرال والے بچیوں پہ ظلم کرتے ہیں اس کی کہانیاں تمہیں سنوئے تو پتھر پگھل جائیں جنگلوں کو آگ لکش سن سن کے میرا قلیہ پھٹ گیا ہے کہ سسرال میں بچیوں پہ کیا کیا ظلم ہوتا ہے خامن کا ظلم علق ساس کا ظلم علق سسر کا ظلم علق اور اس کی خامن کی بہنوں کا ظلم علق کیونکہ جب دین میں کوئی مشہور ہو جاتا ہے تو لوگ اپنے مسائل یہ ہو رہا ہے کوئی وزیغہ بتا دیں یہ ہو رہا ہے کوئی تعریض بتا دیں بچیوں کے آنسوں نے مجھے پھڑا کے رکھ دیا ہے اس کو کوئی ظلم ہی نہیں دیکھتا اللہ نے بیٹی کی کیا قیمت بنائی ہے ایک بیٹی کو ڈولی میں بٹھا کے شادی کر لے تو اللہ کے نبی نے کہا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو جائے گا اور فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو سب سے آلہ درجہ کا مسلمان وہ جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو میں کیا کیا دکھڑے روں تمہارے سن ان کا تو فیملی سسٹمیں ٹوٹ گیا ہے یہ اس طرح برباد ہو گئے میں بیوی رہی نہ خامد رہا وائی فرینڈ گرل فرینڈ تیسے پیٹر کی طرح جی پھر گیا تو ادھر اس کا ادھر تمہارا کس تھوڑا فیملی سسٹم ہے تو اپنے نبی کی صیرت پر ہو کہ میرے نبی نے ماں کو کیسے مقام دیا باب کو کیسے مقام دیا بیوی کو کیسے مقام دیا ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پر ظلم نہ ہو بیویوں کی وجہ سے ماں باپ پر ظلم نہ ہو یہ میرے نبی کی شریعہ ہے آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلالت سنی میں نے پوچھا یہ کون کر رہا ہے کہا جی حارسہ بن نومان ہے کہیں حارسہ حارسہ کا مدینہ جو بیٹھا جنہ جھلا فکو دیتی لاواتی تھے کتھ تھے اتین چار ہزار کے مجمع کو سنانے کے لیے کتنا پر آسکی کر سون سے سون مدینہ میں حارسہ قرآن کھولتا اور سات آسمان کو چیف کر اس کی حوال جنت میں جاتی ہے تو کہا گیا جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر کہا جب یہ قرآن پڑھے ساری جنت کو سناؤں کہ بیوی کو نئی خدمت کرنے دیتے تھے ماں کی میرا ماحول یہ ہے کہ میں کہتا ہوں میری ماں دو سلام کر میری ماں دو روٹی پکا میری ماں دی چاہ بنا میں ماں کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں اور اپنی بیوی پر سارا برڑ دار رہا ہوں تو یہ حارسہ کیا کرتے تھے بیوی سے فرما کرتے تھے یہ میری امانت ہے تیری نہیں میں تجھے ہاتھ نہیں لگانے دوں گا اب روٹی خود بناتے سالن خود بناتے اور پھر ماں کے سامنے بیٹھ کر نوالے بنا بنا کے کھلاتے ماں کو تیل لگاتے ماں کو تنہی کرتے ماں کی جویں نکالتے اللہ نے کہا چل جنت میرے حارسہ کی قرآن سن حدیث میں آتا دو صحابہ جیسا ماں کا خدمت گزار کوئی نہیں گزرا ایک حضرت عثمان جیسا ایک حضرت حارسہ جیسا ماباد کا اپنے مقام ہے لیکن ان کی وجہ سے دیوی کے ظلم تو نہ ہو کسی کی بیٹی کو لائے ہو ایک بول پر اٹھا کے لائے ہو ابھی تمہارے یہاں آنے سے پہلے ایک بچی کا کیس مرے سامنے آیا پھگل کے میں رہ گیا انیس سال کمر میں شادی ہو رہی ہے جاتے ہی سو سرال نے شرط لگا دی بیٹے پیدای کو طلاق دے دیں بیٹے بیٹی کا سارا سپر مرد سے آتا ہے عورت سے اس کا تعلق ہی گئی بچی پیدا ہو گئی اس نے پاؤں پکڑے رو رو دہائیں ہیں دیں انہیں طلاق دے کے گھر بیٹھ دیا وہ بیس سال کے عمر میں بیوہ ہو کے متعلقہ ہو کے گھر بیٹھ گئی ہے اور ہمارے ہاں کسی بچی کو طلاق ہو جائے کون اس کو پوچھتے میرے نبی نے صرف ایک کنواری لڑ سے شادی تھی باکہ زمین یا بیوہ یا متعلقہ یا بیوہ یا متعلقہ تمہیں قانون دیا کہ بچیوں کو کیسے پالا جاتا ہے کیسے سامنے کوئی علیہ اور بتاؤں آپ نے فرمایا سب سے بڑا صدقہ بتاؤں سب سے بڑا صدقہ بتاؤں گھر بو کیا کہا جس کی بیٹی اجڑ کے گھر واپس آئے گئی یا طلاق ہو گئی یا دیوہ ہو گئی اس کے خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے سب سے بڑا صدقہ ہے اللہ کی رحم جہاد میں خرچ کرنے سے بڑا صدقہ ہے تو وہ بیٹی امبرش بن جاتا میں نے ایک اونیورسٹیو میں بیان کیا ایک بچی نے تغام دیا میں اندر بیٹھا تھا ان کے چانسرل کے کمرے میں کہ میں مولانا سے ملنا چاہتا میں باہر آ گیا ایک کمرے میں اس نے زارو قطار رونا شروع کر دیا میں سمجھا کہ شاید میرے کسی بیان کی بات کا اثر ہے رو رہی جب اس کے تھوڑے آنسل تھا میں نے کہا بیٹی کیا بات کا مولانا اب ہر معاشرت کے ہر چیز پر آپ روشنی ڈالتے ہیں کبھی آپ نے متعلقہ لڑکیوں کے بارے میں بات نہیں میں نے کبھی آپ کے بیان میں نہیں سنا کہ جن بچیوں کو تلاک ہو جاتی ہے ان پر بھی کبھی آپ نے کوئی بات کی ہو تو میں پانی پانی ہو گیا کہ واقعی میں نے یہ مضمون کبھی نہیں شڑا تھا ویسے میں عورتوں کے ماں کے بیوی کے بہن کے بھائی کے بتاتا ہوں میں یہ وہ مضمون بتاتا ہوں جو عام طور پر نہیں بتایا جا صرف نماز روزہ نماز روزہ نماز روزہ حج عمرہ بجے ہی دین ہے اور چندہ مانگنے میں آکے کہتا کہ مسید بڑھ دی پہی ہے ہم یورو دے تو ہڑی جنت واجب ہوگی بانا جا کے اپنے گھر بنا لے اے ہے میں یقین مانو بھائیو میں اتماع رویا نہ ہوں میں اب بھی ہوں میں نے کہا بیٹی تو متلک ہے جن میں متلک ہوں تو میں کیوں تلاک ہوں کہ ہم مین بیوی بہت خوش تھے صرف میرا سسر کہتا تو میں نے چنگی نیو لگ گیا انہو تلاک دے گیا اپنے باپ سے مجبور ہو کر مرے خانہ نے مجھے کلا دے گی میرا کولا کوئی قصور نہیں یہ میرے دیس کا ظلم ہے میں کیا کروں کس طرح سمجھاؤں میرے نبی نے بیٹیوں دی بیٹے لے کر اٹھا لی اٹھا دی سرے لے کر اٹھا دی پھر تین سے اولاد نہیں دی زینب سے اولاد ہوئی ان سے اگر نسل نہیں چلی امیمہ اب ازر امیمہ سے اتنا پیار فرماتے تھے کہ اب زہر کی نماز یا اثر کی نماز پڑھا رہے تھے باجماعت نماز باجماعت نماز اور امیمہ حضرت زینب کی بیٹی کارٹ میں یہاں اٹھایا ہوا تھا یہاں اور نماز ہو رہی ہے یہاں اٹھایا ہوا ہے جب اب رکو میں جاتے تھے ان کو نیچے مٹھا دیتے پھر سنجا کر کے اٹھے تو امیمہ کو پھر اٹھا کے یہاں بٹھا لیتے تھے میرے نبی نے بچیوں سے یوں پیار کیا فاطمہ سے نسل چلی امیمہ سے امیمہ آگے ان سے نسل نہیں چلی تین دو بیٹیوں سے اولاد نہیں ہیں رقیہ امی کنسون کے اولاد انہیں ہیں زینب سے اولاد آگے نسل نہیں چلی نسل فاطمہ سے چلی جو آپ نے فرمایا علیہ میں بیٹیاں دے کر ہمیں ایک زندگی سنجائی کہ میں یقین یہاں کی عورت بھی بڑی مظلوم جو بچی گیرہ سال کے عمر میں خامن کو دھوننا شروع کرتی ہے اور وہ پچاس سال تک دھونتی پھرتی ہے اور مرد کا کھلونا بنتی رہتی ہے اور اس سے خامن نے نہیں ملتا میں تو ان کی لڑکیوں کو دیکھ کر بھی میرے آنسوں ہی کلاتا کہ کس قدر مظلوم ہے یورپ کی لڑکی کہ جس دخون میں نہیں ملتا بیٹا کو انہیں ملتا بیٹی کبنی زندگی پر وہ جاب کرتی ہے معاشرے کی دکھتی ہوئی بات بتا رہا ہوں اس بچی نے میرے بولت رول آیا پھر اس کے بعد سے میں نے اس مظلوم کو بیان کرنا شروع کیا یہ پچھل سال کی بات اس نے میرے نبی نے دو باتیں فرمائیں کہ ایک اللہ کا تعلق ہے وہ عبادت ہے نماز ایک وہ نہ چھوڑنا ایک بندوں کا تعلق ہے وہ ہے عدل و انصاف رحم دلی ایک وہ نہ چھوڑنا ظلم نہ کرنا ظلم نہ کرنا تین چیزوں پہ زوال آتا ہے ظلم پر جھوٹ پر خیانت پر تین چیزوں پہ عزتیں آتی ہیں عدل پر سچائی پر دیانت پر اپنے گھر والوں کے لیے رحمت بنو راحت بنو اپنے بچوں کو حلال کھلانا اور گھر والوں سے حسن سلو سال بن ماز یوں بیٹھے گئے اللہ کے نبی کی خدمت میں یوں کر کے بیٹھے جیسے یا ہاتھ ایسے تھے ایسے یوں بیٹھے گئے تو اللہ کے نبی کی ہاتھ پہ نظر پڑ گئی تو ہاتھ پر نشان تھے آدمی کسی چلائے نا کسی تو ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں ادھر نشان پڑ جاتے ہیں تو آپ نے کہا ساتھ کہا یا رسول اللہ بچوں کے لیے روٹی کماتا ہوں سارا دن کھیت میں کام کرتا ہوں باغ میں تو اسے ہی میرے ہاتھ سخت ہو گئے نشانے تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا سخت ہو دکھاتے ہو اس کو یوں چوما بہت ساریہ فرمایا بچوں کو حلال کھلانے میں جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پر دوزت کی آگ حرام ہو جائے گا سبحانہ آپ نے فرمایا جو صبح سے شام تک بچوں کو حلال کھلانا حلال ہر جگہ آئے گا حلال ہر جگہ آئے گا جو صبح سے شام تک بچوں کو حلال کھلانے کے لیے تھک کر گھر واپس آتا ہے صبح گیا تھا اور شام کو تھک کر آ کر جب وہ گرتا ہے تو اس کے اس دن کے سارے گناہ ماخ ہو جائے میرے رب نے اپنی رضا صرف نماز روزے میں نہیں رکھی اگر اس کی ایمان کے بازار میں بیٹھو تو وہاں بھی اللہ راضی ہو رہا ہے صرف حاج عمرے پہ جنت نہیں ملتی تم اپنی جوگ میں دیانداری سے کام کرو گھر میں آ کر بچوں سے بی بی سے حسن سلوک رکھو تمہیں اس سر کی جنت ملی جو ایک مبارک زندگی ہے جس قد افلحا من سکاہا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا وہ کامیاب پاکیزہ کرنے کے لئے کون آیا کون آیا اے میرے حبیت میں آپ کو بھیج رہا ہوں آپ جائیں جو آپ کی مان کر چلے گا وہ خواف ہو جائے جسم کا میل دور کرنے کے لئے سابون ہے پانی ہے اور روح کا میل دور کرنے کے لئے میرے حبیت کی زندگی ہے تو اللہ فالہ نے اپنے محبوط کی پیاری زندگی ہم تک پہنچائی ہے اور اس سے اس سورت سے سورت سے تتبادلہ جاتے ہیں نظر نہیں آتا ہے چاند روی جاتا ہے نظر نہیں آتا ہے لیکن میرے نبی کا سورت میں میں کس سے تشویر ہوں سورت سے تشویر دوں تو اس میں آگ ہے میرا نبی تو بے آگ ہے میں چاند سے تشویر دوں تو اس میں داغ ہے اور میرا نبی بے داغ ہے نہ آگ ہے نہ داغ ہے وہ بھی اتنی ذات میں بے مثال ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَدْتُ عِنِّي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِنِ سَاكُوْ خُلِقْتَ مُبَرْعًا مِنْ كُلِّ عِيْبٍ كَأَنَّكَ قَبْ خُلِقْتَكَ مَا جَشَاكُوْ حضرت حسان نے کہا یا رسول اللہ آب جیسا حسین میری آخنے جناب رسول پاک صلس اللہ علیہ وسلم ایک مبارک سے幼 nine اس کی نکل اُتعتمی ہمارے پرکس آنے میں نکل مار کر لوگ پاس ہوتے ہیں بھی نہیں ہوگی میں حر بيانا میں یہ باب ضرورا ہوں بنگلہ دیش کبھی ہے یہ حال ہے ہندوستان کبھی ہے یہ حال ہے بیٹھے ہوں گے بنگالی بھی ہندیل بھی پھرستانے کی نقل مار کے پاس ہوتے گا نہیں ہوتے تو تم اپنے نبی کی نقل مار اللہ پاس کر دے خالی نقل پر آلکوش خال پر یہ اندر در طریق ہے لی ہونے دو ہونے دو تم اپنے نقل ایک لفاق اتار لو چون اللہ کو پیار ہے اپنے حبیث جاؤ اس کی مورت نظر آئے آٹے اپسانی فوجی انڈین فوجی کی وردی پہن کر چلا جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا انڈین فوجی پاکسانی فوجی کی وردی پہن کر آفیس چلا جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا کوئی حل چل مچے گی کے نہیں مچے گی یہ کس روپ میں آیا ہوئے ہیں کہ جی میرا اندر بکھو بالکل ڈھی کہ تیرے اندر دیکھنے کے لیے مر پاس تو کوئی مائکروسکوپ نہیں ہے ہم تو تیرے ظاہر کو دیکھ رہیں کہ تیرے ظاہر خشمن کا روح ہے پکڑو اس قطبات اللہ نے ایک سے پیار کیا اس کے ایک ایک ادا سے پیار کیا اور اتنا اتنا میرے نبی کی زندگی کو اللہ نے ایسا محفوظ کیا ہے جسے قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا حدیث کو کوئی نہیں بدل سکتا آپ کی چھوٹی چھوٹی چھوٹے 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 جس باڈی ہر ایک کی نہیں باز آدمی کی نا ایک باڈی حرکت ہوتی ہے کبھی کسی کا انگوٹھا حرکت یوں کرتا رہا ہے کوئی انگلی ایسا ایسے کرتا رہتا ہے کوئی آنٹھیں یوں کرتا رہتا ہے میرے نبی کی ایک باڈی حرکت جب آپ ترشیف فرماتے تھے اور لوگوں سے گفتگو فرماتے تھے تو آپ یوں کرتا رہتے تھے یہ میرے کوئی شریعت کا حصہ ہے اگر یہ مجھے معلوم نہ ہو آپ کو معلوم نہ ہو تو ہماری شریعت میں پر فرق پڑتا ہے پر جس سے عشق ہو اس کی ہر ادا کو محفوظ رکھا جاتا ہے یہ یہ ہاتھ ہی انگوٹھا جس نبی کی اتنی بات بھی محفوظ ہوتی زندگی محفوظ نہیں جب آپ غمگیز ہوتے تھے تو آپ یوں گھٹتے تھے داڑی ہاتھ میں ہوتی تھی اور یہاں انہوں کو نے ٹیک کی ہوتی تھی یہ آپ کے کم کی حشہ ہیں جب آپ خوش ہوتے تھے یہاں سے نور نکلتا تھا یہاں کسی پر ناراض ہوتے تھے تو کبھی خوافہ نہیں کرتے تھے بے عزت کیا ہو یا اظہار کیا ہو آپ کی ناراضگی پڑی ناراضگی کا اظہار کیا ہے آپ ادھر سے حضرت کے انعصار ہیں آپ ان سے ناراض ہیں آپ کی نظر پڑی کے انعصار ہیں داؤنیوں ہو جاتا تھے یہ ناراض ابو حریرہ کے آپ ناراض ہیں وہ یہاں سے دیکھا انہوں کو آتے ہوئے داؤنیوں نہیں اور ناراض کی اپنی وجہ سے کبھی نہیں ہوتی انہیں کی تربیت کے لئے کوئی قدم اٹھائے جاتا تھا آپ زندگی پر اپنی وجہ سے کسی سے ناراض ہیں کبھی محفل میں پاؤں پھیل آکے نہیں بیٹھ ایک گھنٹے کی محفل ہو یا دس گھنٹے کی آپ ہمیں چھوپڑی مار کے بیٹھتے اور سب کو اس طرح دیکھتے تھے کہ ہر آدمی کا دلد مجھے ہی دیکھ کریں مجھے ہی دیکھ کریں اور کسی کو اشارہ کرنا تھا تو ایسے مولین کا اشارہ نہیں فرماتے تھے پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے تھے کوئی آپ کو متوجہ کرتا تھا وہ صرف گردم پیڑی کر کے نہیں ہوتا وجہ تھا ادھر سے کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ پہلے یوں ہوتے تھے کسی نے کسی نے کسی نے مشکل کام ہے ہمارے بس کا نہیں ہے یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں جو قابہ خوصین اور ادنہ پر پہنچے ہوئے تو ادھر سے کہتا یا رسول اللہ ایسے نہیں کہتے تھے بلکہ پورے یوں ہوتے تھے ادھر سے کسی نے کہہ دیا کہ پھر آپ اس کی طرف ہی ہوتے تھے کوئی آپ سے کہتا ہم نے بات کرنے تو ادھر سے ہی ہوتے تھے زندگی میں ایک دفعہ نے گابہ ادھر مختصر گلکن مدر مسروف کرتا ادھر سے ہوتے تھے اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ نے اپنے حبید کی جمع کر کے ہاں میں پہنچا دیں کوئی زندگی محفوظ نہیں ہے جاؤں دھوڑو جاؤں سیکھو اللہ کے حبید کی زندگی میں دھلو 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 اللہ کی قسم جدر سے جاؤ گے نور ہی نور پھیلے گا کہ میرا نبی نورانی اس کا پری کے نورانی اس کا دور ہی نورانی اس کا وجود نورانی جدر سے گزر ہو گئے روشنی بند کے گزر جاؤ گے اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں گے تمہیں دیس کر لوگوں کو ہدایت میں لے تمہیں دیس کر لوگ کلمہ پڑھنے تمہیں دیس کر نا فرمانوں کہ ہاتھوں سے جان شوٹیں گے اپنے نبی کے غلام بن کے دکھاؤ اللہ تعالی لڑکی میٹ اپ پکے کہتی کیسے لگ رہی ہوں آج میں بھی اپنا آپ بیسکوٹی میں لگ رہی ملی ہیں تو اللہ کہتا میرا بندہ اوروں کے لئے سجتا رہتے ہیں کہ ابھی میرے لئے بھی تو سجتے آیا لگوں کے لئے سجتے رہتے ہیں کہ ابھی میرے لئے بھی تو سجتے آؤ اب میں اپنے رب کے لئے کیا سجتے ہوں تم میرے محمد کا روپ بنا گیا جب آپ کی سجتے آئے ظاہر بھی باتے ہیں دکانوی تجارت میں اشارتی ہر چین اپنے حبیب تک ترک علا اور کل قیامت کو اس کے ہاتھوں حوزے قوسط سے پانی پیو اور پھر اسی کے ساتھ جنت میں جاؤ جو میں نے کہا تھا جب سورے آجائیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے کہ جنت میں کیسے جائیں جنت میں کیسے جائیں جنت میں کیسے جائیں میں بیچ میں کٹ کر کے دوسری طرف چلے گئے آخر میں اس کو لا رہا ہوں کیسے جائیں ایک ایک نبی ہو رہا ہے ایک ایک نبی ہو رہا ہے ایک ایک نبی سب سے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے حضرت جنت میں تو دیکھ آئیں تو عیسیٰ علیہ السلام پردہ اٹھائیں گے پہلے ہر نبی کہے گا بھئی ساڑے وصلہ کم کوئی نہیں عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے بھائی بات یہ ہے کہ کھلوا تو نہیں بھی نہیں سکتا البتہ میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں آج کون کھلوائے گا قلی حضرت جلو اے دازدر حضرت توٹور تھک مرے ہیں تو آپ فرمائیں گے جاؤ آخری نبی کے پاس بس محمد مصطفیٰ کھلوا سکتے ہیں اور کوئی نہیں کھلوا سکتے ہیں تو یہ سارا مجموع ہمارے نبی کے پاس آئے کہے گا یا حسول اللہ یا حضرت اللہ یا نبی اللہ دروازہ تو کھلوائیں تو آپ فرمائیں گے مجھے لیکن میں کھلوائیں گا پھر آپ سجدے میں سر رکھیں پھر اللہ کی تاریخ کریں پھر میرا رب ارشوں سے کہے گا یا حبیبی یا محمد عرفہ راست سل تو اٹھا عشقہ تو شفہ اے میرے حبیب سر اٹھا سوال کر پورے ہوگا شفاق کر قبول ہوگی تو میرے نبی کہیں گے یا اللہ جنت کا دروازہ بھول تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اِنَّ الْجَنَّتَ حُرُّمَتَ لَعَلَ الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى تَدْخُلَهَا جب تک میرے حبیب آپ کا قدم نہیں پڑتا کوئی جنت میں نبی بھی نہیں جا سکتا تو آپ کہیں گے یا اللہ میں تو تیار ہوں تو جنت سے ایک سوالی آئے گی اڑتے ہو کہتا ایسی صغز پر ہوں گے اور آکر یوں لینڈ کرے گی جیسے ہیلیکاپٹر لینڈ کرتا تاکہ آپ اس کے پر یوں تشریف فرما ہوں اس کی رسی لگان وہ نیچے زمین پر گر جائے زمین پر گرنے کا مطلب ہے کہ اس سوالی کو اللہ کے نبی خود نہیں چلائیں گے کوئی کوچوان ڈرائیور روکر خادم آئے گا یہ رسی پکڑ کے آگے آگے چلے گا اب یہ اتنی بڑی عزت کی چیز ہے کہ ہر ایک کے اندر یہ ہوق اٹھے گی میرے ہتھے چل شاءاللہ میرے ہتھے چل یا اللہ سارے ہیوں دیکھیں ایک گستے گا آپ اس میں میرے خیال ابو بکر کو پکڑائی ہے نہیں عمر پکڑیں گے علی پکڑیں گے عثمان پکڑیں گے نہیں نہیں حسن حسین وہ پکڑیں گے میرے دب کی طرف سے آواز ہے بلال کو بلاؤ بلال آئیں گے آج دیکھو غلام کی شان دیکھو بلال میری سوالی کی رسی پکڑے گا اور میں چلوں گا اور میں دروازے کے دست دوں گا اور مجھ سے کہا جائے گا کون ہے میں کہوں گا محمد الرسول اللہ وہ کہے گا یا رسول اللہ حکمتہ آپ کے بغیر دروازہ نہ کھڑے اور میں داخل ہوں گا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے پہلے داخل ہوں گے فقیر میں غریب لوگ پہلے پہلے داخل ہوں گے رب نے عجب حدیث سنائے آگر میں کہا میں دیکھوں گا کہ ایک عورتوں کی جماعت آئی گا اور مجھ سے آگے نکل جائے گا میں کہوں گا اہی بیٹی ہو تم کون ہو بیٹنے لگی سے بھی آگے جا رہی ہو تم کون ہو کہیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کی وہ بیٹی ہیں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئی اور اولاد کی دربیت تھی خاتے دوسری شادی میں کی اور اپنے جذبات کو اپنے سینوں میں ہی دبا دیا تو آپ نے فرمایا روح مرز بھی آگے آگے جا رہی ہیں اب پھر آپ نے کہا ایک میرا امتی ایسا ہے انی لعارف رجلا بسم ہی و بسم ابیہم امہی لعیاتی بابا من ابواب الجنة اللہ قالا ورحبا مرحبا تشریفا مبارکا آپ نے فرمایا ایک میرا امتی ہے جو وہ جنت کے دروازے پر آئے گا وہ آٹھوں دروازے یوں کھلیں گے کھلے تو پہلے ہیں آٹھوں دروازوں سے آواز آئے گی حضرت ادھر حضرت ادھر حضرت ادھر جو جب کوئی اہم آدمی آجائے تو آپ میری گاڑے میں بیٹھے ہیں یا آپ میری گاڑے میں بیٹھے ہیں یا آپ میری گاڑے میں بیٹھے ہیں تو آٹھوں دروازے حضرت ادھر حضرت ادھر حضرت ادھر جناب ادھر حضور ادھر آرہ سرکار ادھر تو سلمان فعب سے یوں ہو کر کہنے گا یا رسول اللہ یہ کون ہے تو آپ نے کہا یہ ہے ابو بکر جس کو جنت کے آٹھوں دروازے کو کہا رہے گے تو آپ نے فرمایا رائیت و خسرن فی الجنہ میں نے جنت میں محل دیکھا فقنپل من حالا میں نے کہا یہ کس کا ہے کہا گا یہ ایک قراشی کا ہے تو میں سمجھا کہ میں قراشی ہوں میرا ہی ہوگا اتنا خوبصورت کہ ایک ہوت موتی کی تھی ایک یافوت کی تھی ایک زمورت کی تھی تو جب میں آگے باہا تو فرشتہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے پھر آپ نے فرمایا یا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا حاضر باش میرا رفیق عثمان ہوگا پھر آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا یوں سینے کے قریب کیا فرمایا یا علی اتردہ ان یکون منزل کا مقابل منزلی فالجنہ فبقا بقال رضیتو یا رسول اللہ اپنے ہاتھ پکڑا اور جن کیا اور فرما علی تجھے مبارک ہو جنت میں تیرے گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا تو ہوتا بھی رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں پھر آپ نے فرمایا یا فلحة و یا زبیر انہ لکل ربین حوارین فالجنہ و انتو ما حوارین فالجنہ جنت میں ہر نبی کا ایک خادم ہوگا میرے دو خادم دیوے ایک تلحہ ہوگا ایک سبیر ہوگا دس آدمیوں کے بارے میں آتنے ایک مجرس میں فرمایا تھا ابو بکر فالجنہ عمر فالجنہ عثمان فالجنہ علی فالجنہ زبیر فالجنہ فلحة فالجنہ سعد بن ابو رقاص فالجنہ عبد الرحمان بن عوخن فالجنہ ابو بیدت ابن الجراح فالجنہ سعید بن زیدن ابو الاعور فالجنہ ان دس کے بارے میں آتنے قاعدہ ابو بکر عمر عثمان علی فالجنہ زبیر سعد سعید ابو عبیدہ عبدالرامان اور سعید بن زید یہ سب جنتی ہیں اے لوگ میں ان سے راضی جا رہا ہوں میں ان سے راضی جا رہا ہوں میں ان سے راضی جا رہا ہوں تلہا اے اے اوڑ کی جنگ میں شکست ہو گئے چچا شہید ہو گئے اللہ کے نبی کے چاروں طرف قریش مکہ نے کھیرا ڈالا اور تابر توڑ حملے چند صحابہ نے وہ تاریخ لکھی یہ شاید کس کو دکھ بائے گا ابو بکر عمر علی طلح زبیر سعید بن ابی وقاس عبادہ بن سامد عباد بن بشک سعید بن معاس تپادہ بن نعمان سحل بن حنیف ابو گزانہ یہ بارہ آدمیوں نے وہ تاریخ لکھی ہے کامت پر کیسی تاریخ نہ لکھی گئے گی کہ قریش کا پورا نشر کہ یہ بارہ نے ہمارے نبی کو گھیرے میں لیا ہوا تھا گھیرے میں اور آج پر حملے ہو رہے تھے کہ آج قتل کر کے چھوڑیں گے اور یہ بارہ آدمی ایک ہزار آدمی تو روک کے کھڑے ہوئے تھے بارہ بارہ ایک ہزار تھا اور اس قلحہ رضی اللہ نے جدر سے تیر آتا تھا آگے ہاتھ کا رہتے ہیں جدر سے تیر آتا آگے ہاتھ کا رہتے ہیں جہاں تک ان کا ہاتھ بلکل شل ہو گیا تو قتادہ بن نعمان آگے کھڑے ہو گیا قتادہ بن نعمان اور انہیں آگے کھڑے رہے کر تیروں کو ان کے زرچ تو آگے ہی ہوتے رہے ہوتے رہے لیکن ایک تیر مقدر سے آیا اور آنکھ میں لگا اور آنکھ میں پردانی ہوتا نہ لوہے کا نہ کسی اور کا بے سوختہ آنسوں نکل آئے تو پلکل جوان تھے قتادہ بن نعمان اور ابھی ان کی نئی شادی ہوئی تھی تو اللہ کے نبی رونے لگے کہایا میرے رب قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے میں تو اس سے دعا کرتا ہوں کہ اس کی یہ آنکھ دوسرے بھی اسے زیادہ حسین بنا یہ کہ اگر آپ نے یوں نکالا تیر اور اوپر جو کیمہ بنا تھا آنکھ کا وہ پٹھا دیا اس کو یوں اٹھایا انگریوں میں بات رکھا کہ یا اللہ اسے دوسری سے حسین بنا دے ہاتھ ہدایا کہ یہ آنکھ دوسری سے زیادہ چمکدار بن چکی اور صرف بن چکی تو صحاوات تیر قلوار پر تو نظر رکھے ہوئے تھے ایک قتبہ بن ابی وقاس عجب جنگ ہے ساد بن ابی وقاس سردھڑ کی بازی لگائے ہونے اللہ کے نبی کے لئے سگا دھائی قتبہ بن ابی وقاس وہ سردھڑ کی بازی لگائے ہوئے اللہ کے نبی کی دشمنی میں اس کا مبخت نے پتھر اٹھایا اور اس نے دیکھ رہا کہ یہ تیر قلوار کو دیکھ رہے ہیں پتھر سے غافل ہیں تو اس نے ایک طرف سے اوکر زور چلے پتھر مارا تو ان کے نظروں میں آنے سے پہلے پہلے پتھر ان کو پار کر کے نکلا اور سیدھا اللہ کے نبی کے مو پر لگا یہاں اور آپ سیدھا ایسے پیچھے گی رہی ہو اور پیچھے کھڑا تھا اس کا کنارہ یہاں لگا آپ کے ہوش ہو گئے دان ٹوٹ گئے سارا خون خون ہوا صحابہ سمجھے کہ آپ شہید ہو گئے تو سہل بن حنیف بھاگے اتبہ بن عبی وقاس کے پیچھے کہ آج یا میں نہیں یا یہ نہیں تھوڑے دیر کے بعد آپ کو سب یہ رونے لگے دس بارہ موجوان سب رونے لگے تھوڑے دیر میں آپ کو ہوش آیا تو ان سب نے کہا یا رسول اللہ حد ہو گئی اب آتن کے لئے پڑ دو عفرب تم سب آپ بھائی بھائی سے نہیں بور رہا اولاد ماں باپ سے نہیں بور رہی میاں بیوی آپ اس میں لڑے بیٹھے ہیں باپ بیٹ آپ اس میں لڑے بیٹھے ہیں کس کی امت ہو کس کی امت ہو ظرف دیکھو اس کا حلم تر گزر دیکھو اس کی یا رسول اللہ ان کے لئے پڑ دعا فرمائے تو کرتے نا تنگیز ہے کہ تانک ٹوٹ گئے جسم دہو لوحان ہوا آپ نے ہاتھ اٹھائے صحابہ سمجھے کہ ہون بیٹھے بڑ گئی نہ نہیں اللہ ہم مخفر لے قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ یا لَا میری قوم کو معاف کر لے ان کو میرا فتح نہیں کر رہا اس حال میں بھی بدعا نہیں دی ہے اتنے نے سہل بن ہنیف آئے اور اُطبہ بن نبی وقاس کا قٹا ہوا سر لاکر اللہ کے نبی کے سامنے کہش کہ یا رسول اللہ یہ اس وقت بخت کا سر ہے جس نے آپ کو فتحر مارت تو جب دیکھا کہ آپ مقاملے کی حمت نہیں ہے تو ہستالہ اللہ کے نبی کو اٹھایا چونکہ آپ کے ہوشوں کے گر گئے تھے کندے پر اٹھایا اور دور لگائی تو قریش نے آپ کو پیشے دور لگائے جب وہ سر پر چڑھ آئے تو اللہ کے نبی کو زمین پر ڈٹھایا چونکہ آپ بالکل بے سکت ہو بے حمت ہو گئے تھے تو پیشے مر کے ان کو حملہ کیا ہے اس اکیلے اللہ کے شیر نے پچاسوں کو پیشے ہٹا گیا پھر اللہ کے نبی کو اٹھایا تو آپ نے کہا او جب تلہا آج تک پہ جنت واجب ہو گئی پھر دور لگائی پھر پیشے قریش بھاگے پھر سر پر چڑھ آئے پھر اللہ کے نبی کو ڈٹھایا اور پھر اسی زخمی ہاتھ کے ساتھ پھر ان پر حملہ کیا ہے وہ چالیس پچاس کا جب تھا تھا اس اکیلے شاہ سوار نے چالیس پچاس کے ہوتھر دیئے جب پیشے بھاگے پھر اللہ کے نبی کو اٹھایا اور پھر دور لگائی پھر آپ نے کہا او جب تلہا تلہا تیرے پر جنت واجب ہو گئی جنت واجب ہو گئی اس لئے میں پھر قریش چڑھ آئے آپ ارد پہاڑ کی طرف بھاگ رہتے وہاں ایک غار تھا جس میں اللہ کے نبی کو شپانا چاہتے تھے پھر تیسی دفعہ پیشے ان کو ہٹایا ہے پھر آپ کو اٹھایا پھر آپ نے کہا تلہا تیرے پر جنت واجب ہو گئی تیرے پر جنت واجب ہو گئی پھر اوپر چڑھے ایک پہاڑ کا واقعہ وہ اب بھی موجود آگئے سعودی والوں نے اس کو تھوڑا بند بند کر دیا ہے لیکن حمد والے پھر بھی دیوار چڑھ کے اندر میں بھی یہوں اندر چڑھ کے جا کے دو نقل پڑھیں تو وہاں آپ چڑھ نہیں سکے تو تلہا رضی اللہ عنہ ایسے بیٹھ اور آپ نے نبی کو اوپر کمر پر بٹھایا پھر کھڑے ہوئے اور اس غار کے برابر ہوئے پھر اللہ کے نبی رینگتے ہوئے اندر تشریف لے گئے اور اندر جاتا جب آپ نہیں ہوں پتھر سے پیک لگائی جو ہی آپ کی کمر مبارک پتھر سے کھکی اور پتھر کو پتا چلا کہ دو جہاں کے سردار تو ایک دام وہ کشن بن گیا نرم کشن بن گیا ہاں جنت سستی تھوڑا ہی ہے کہ صرف تم دو سو یورو دے دو اور اگلے تمہیں جنت کا سیٹیفیکٹ دے گی چلے جائیں سال کے بعد تم دو چار محفل ملات قائم کر دو تمہارے لئے جنت کا فیصلہ ہو جائے پھر دو ساری کربلائیں کھوک ہاتے ڈال دو وہ صحابہ کی ساری قربانیاں غلط قرار دے دو ان کی عظمتوں کا انکار کر دو کہ نہیں وہ کچھ نہیں جانتے تھے ہم زیادہ جانتے ہیں علائنہ صلاة اللہ الغالی علائنہ صلاة اللہ الجنہ جنت صادہ ہے کھرا صادہ ہے حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابوها وقال لہم خزنتها سلام علیکم فتحلوها طالبین وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَكَسِهِ وَكَسِهِ ضَوَاطَ اَثْمَانِ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ وَكَسِهِ مُدْحَامَّتَانِ حُبَارْدِ قُبَلْ抽 مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبُّهِ جَنَّتًا کوئر وعَالُ قِلي برا جنته وَكَسِهِ فِيهِمَا عَيْنًا وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ مَاهِمَا فِيهِمَا عَيْنًا منَعْضِخَطَانِ وَمِنْ فَوْقِهِمَا جَنَّتَانِ اے شِهِمَا فِيهِمَا مِنكُلُّ فَأَكَتٍ من استبرق و جنل جنتیں نتان و من دونهما جنتان کس جنتیں نیچی ہیں و کسی ہیں